الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفی زنوبنا و طبیب قلوبنا ابل قاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ تیمین تاہرین معصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْبَةٌ حَسَنَا عبادت میں مزید اضافہ کیجئے سلوات سارے سوہبار دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے مومنین جب صفیہ زاہ پر بیٹھتے ہیں تو یقینا کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں عال نبی کی عزت کا صدقہ عالق آپ سب عزداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائیں بانیانِ مجلس کے قریشی برادران کے اور آپ سب عزداروں کے اللہ رزق میں مزید برقت ادا فرمائے عزدارانِ مولاِ مظلومِ کربلا دنیا کے جس جس علاقہ میں عزداریوں میں مصروف ہیں دعا کیجئے مالک سب عزداروں کی حفاظت فرمائے ہماری سرحدوں کو اللہ محفوظ فرمائے اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے ولی الامر ولی الاسر سرکارِ حجتِ دوران کے ظہور میں میرا مالک تاجیل فرمائے اگر سہمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات سارے ساہبان اجازت ہے جی میں تھوڑی بات ساہبانِ محترم دنیا میں مذہب بھی بہت سے ہے اور مذہبی رہنما بھی بہت سے مذہبوں کی بات ہم نہیں کرتے سارے ہمارے بھائی ہیں بلکہ جب ہم زیال حق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے حافظہ میرا ساتھ دے رہے ایک ساہب کہنے لگے اسی دور میں رضی صاحب یہ جو آپ شیعہ حضرات ہیں آپ کس شیعہ سے بنتے ہیں آواز تو پہنچ رہی آپ فرمانے لگے آپ جو شیعہ حضرات ہیں میں نے کہا جی کس سے ایسے بنتے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہنے لگے جی شریعت میں بہت بڑی گالی ہے کسی کو کافر کہنا ہم نے شیعوں کو کافر کہ کے بھی دیکھ لیا شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا ایسے بیٹا آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہے کہنے لگے آپ نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا من کا قبلہ جب آپ نے ہمیں کافر کہا گلیوں میں بازاروں میں مسجدوں میں کافر کافر شیعہ کافر ہم شیعوں نے مسلے بچھا لیے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں فوراں دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا مولویوں کی نظر میں ابو طالب کافر ہے آپ جیئے مہربانی سر آپ زندہ و سلامت رہے مومینین جتنی بڑی بات ہوئی ہے اتنا بڑا آپ نے نعرہ نہیں دیا مل کے نعرہ ہاں جاری بہت شکریہ نہ صرف ہے آپ کی مہربانی لیکن ابھی بھی میں دیکھ رہوں کیونکہ آج میں کافی ہائٹ پہ ہوں ہائٹ پہ ہوں میری قوم کیا کیونکہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں کالجوں میں یونیورسٹریوں میں جانے والے بچے بھی موجود ہوتے ہیں طلبہ و طالبات سنتے ہیں کچھ بھائی یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ شیعہ ذاکرین کی خطیبوں کی سمجھ نہیں آتی یہ کہتے ہیں جی ختم قرآن کا سواب بلو یا علی کہو یا علی کہنے سے قرآن کے تیس پاروں کا سواب ہمارے تو مہینے لگ جاتے ہیں اور اور یہ اور یہ لمحوں میں مہربانی صرف ہمارے مہینے لگتے ہیں تب کہیں جا کے قرآن مکمل کرتے ہیں سواب کا یقین نہیں ہوتا لیکن یہ شیعہ ذاکر مولوی کہتے ہیں ختم قرآن کا سواب یا علی کہو میں کوئی مطلب اہمیں ہم جذباتی بات نہیں کرتے نبیوں کے سردار کا فرمان ہے کہ اللہ نے آسمانی صحیف اور کتابوں میں سے چار کتابوں کو چنا تورات زبور انجیر قرآن نبی فرماتے ہیں اللہ نے آسمانی صحیف کتابوں میں سے چار کو چنا اور پھر نبی فرماتے ہیں اللہ نے چار میں سے ایک کو چنا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت آپ جئے اب بندہ اللہ میاں سے بحث شروع کر دے کہ تُو نے چار میں سے ایک کو کیوں چنے وہ مالک مرضیوں والے اس نے چار میں سے ایک کو چنا رسول اللہ فرماتا ہے سار آسمانی صحیف اور کتابوں کا نچوڑ قرآن میں آ گئے قرآن کا خلاصہ سورہ یاسین میں آ گئے سورہ یاسین کا خلاصہ بیٹا الحمد میں آ گیا الحمد کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا اور ساری بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی بے میں آ گیا اور پوری بسم اللہ کی بے کا خلاصہ اس نکتے میں آ گیا جو بے کے نیچے ہے کائنات کا فاہد مرشد علی ہے جس نے مسکرہ کے ممبر پہ کہا تھا آنا نکتہ تو بے کے نیچے والا نکتہ میں ابو طانب کا بیٹا علی کیا کہنے کیا کہنے آپ علی حق نعر حید علی وہ بے کے مہروانی سر مہروانی سر علی فرماتے آنا نکتہ تو تحت وہ بے کے نیچے والا جو نکتہ جس میں تیس پاروں کا خلاق سا اس نکتے میں اور ملت کو یہ نکتہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس نکتے سے محروم ہے اور میں کیونکہ حالات بڑے عجیب ہیں ایک وقت نہیں دوسرا وقت نہیں میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے خود ہی زہمت کر لو وہ بندہ کون تھا جس نے علی دشمنی میں بسم اللہ ہی چھوڑ دی یا علی تو نے کمال کر دیا مشکل کشا مولان لیکن میں اپیل کر رہوں فیصل آباد کا بھرا اجتماع ہے یا علی ہم آپ کے چاہنے والے ہیں ہم آپ کے نوکر ہیں آپ جو کہیں گے ہم تسلیم کریں گے لیکن یا علی آپ نے آجزی والی اخیر کر دی آپ نے انتہا کر دی مولا انکساری والی حد کر دی یا علی بات سے آپ اپنے آپ کو علیف بے کے نیچے ہے علی فرماتا مجھے مانتے ہو تو میری مانو میں علف نہیں ہوں علف قدد ایک اور ایک ذات صرف اللہ کی ہے ہمارا میں سے جانا چاہیے تائید آپ کی چاہیے ہمارے بارے میں غلط سہمیہ معاشرے میں پھلا دی گئی ہے کہ شیعہ جی اللہ کو مطلب لیکن میں مائک پہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں مجھے آپ کی تائید بھرے مجمع کی چاہیے اور جس انداز میں شیعہ توحید کو سمجھتے ہیں آپ سٹڈی کر کے دیکھیں سب سے زیادہ خطبے توحید پہ اتنے خطبے پیغمبروں نے نہیں دیئے جتنے علی نے توحید پہ دیئے لیکن جو توحید جناب نے لکھ رکھی ہے ہم اسے واقف نہیں ہیں پتہ کیا اسلامی لٹ لیچرم لکھا ہے میدان حشر میں ایک گولڈن کلر کی کرسی ہوگی گھنگ ریال بالوں والا ایک ہیوی ویٹ اور وہ اللہ ہوگا اور جب وہ کرسی پہ بیٹھے گا تو کرسی کے چیخنے کی آوازیں میدان حشر کے لوگ سنیں گے میری مسلمانوں کے طلبہ و طالبات سے اپیل ہے فرق مذہب اپنے رکھو یہ نہ سمجھنا کہ ریاض رضی سید قبیلے کا ہے شیعہ مسلق کا ہے بیٹا ایک بات میری پلے باندھ لو جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہے جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں جو کرسی پہ بیٹھ مان بزد ہیں پھر سید ریاض رضی پوچھ رہے میدان حشر میں اگر کسی کے لئے کرسی لگ گئی پھر اسے کیا کہو آئے 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 کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہے آپ علی فرماتے سنو میں علف نہیں علف قدد ایک ایک ذات والا فرماتے بے قیادت دو ہیں دوسری ذات محمد کی ہے میں محمد بھی نہیں میں تو محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہوتا ہے اور سنا کرو ایسی باتیں بھی بچوں سنا کرو زندگی میں مہروانی 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 مجھے موقع دے زندگی میں مجمع میں سے ماشاءاللہ دھیر سارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں آپ نے زندگی میں بے لکھی دیکھی ہوگی علی فرماتے میں علف نہیں میں بے بی نہیں علف قدد ایک ہے ایک ذات اللہ کی ہے علی فرماتے میں اللہ نہیں ہوں بے کی عدد دو ہیں دوسری ذات محمد کی ہے علی فرماتے میں محمد بھی نہیں میں تو سرکار سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہوتا ہوں اللہ کرے بات میں سمجھا سکتا یہ ہے بے چھوٹا سا نقطہ علی فرماتے میں نبی سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہے لیکن ضروری اتنا ہوں اگر نقطہ مکھا دیا جائے بے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئے نارا ہے تری علی حق اگر نقطہ ہٹا دیا جائے بتاؤ پھر لکھا واقع ہے نقطہ ہے تو محمد رسول اللہ کے بات نہیں علی 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 نہیں پڑھتے بے پوری رکھتے ہیں کیا کہنے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہیں بسکلی مجھے موقع دیں وقت میں زیادہ نہیں لینے چاہ رہوں میں صرف گزارش کرنا چاہ رہوں موقع آپ سے جو مانگ رہوں صرف اتنا سا موقع مانگ رہوں کہ ایک صاحب مجھ سے بسک میرا شہر جو ہے رہیش میری گجرم والے بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے لاہور لے آئے ہجرت کے بڑے ہی فائدے ہیں اس میں رزق میں اضافہ بھی ہے عزت میں اضافہ بھی ہے لیکن سادہ ہجرت میں اس ہجرت کا کوئی سواب نہیں پنڈ بندہ خان صاحب ہو وے فیصل آباد آکر نقوی صاحب بنے آو آباد 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 اللہ جس قبیلے میں پیدا کر دے اللہ نلمتھا نہ لاؤ اللہ جس قبیلے میں پیدا کر دے جس خانوادے میں جس خاندان میں خاندان بدلنے کی بجائے اسی قبیلے میں رہ کے محنت اتنی کرو کہ زمانہ کہتا پھرے اختر چنیوٹی ساڑھا رشتے دار آئے 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 سارے نہیں سمجھیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آسکی جیتا جا جتا مجمع میرے سامنے کہ یہ اکثر بندوں کو سید بننے کا کیا پرابلم مطلب کچھ بندے سادہ سید شاجی سے سید ہو جاتے کچھ بندے سید سے سید نہ ہو جاتے حالانکہ سید ایک قبیلہ سید ایک برادری بندے کہنا سید 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 ایک برادری ہے جات بھی برادری ہے راج بود بھی برادری ہے یہ سارے اندر دھیان سید کیوں ہیں کچھ تو کہو وڑیچ نہ چیمی نہ آپ دھیان نہیں دیرہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں لیکن جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی سید نا تیرا مولوی اندر سے مان گیا ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی لیکن اگر اگر میرا مجمع اگر میرا مہربانی سر اگر کیونکہ وقت کم ہے میں تھوڑا جلدی میں اگر میرا مجمع اجازت دے میں آج تھوڑا سید سمجھانا چاہ رہا ہوں شروع شروع میں ہمارے پیرادران اسلام میں مولا کائنات مولا مشکل خوشا علی بادسا کے نام کے ساتھ لکھا سید انا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو بہت اچھی بات ہے علی کو سید لکھنا بنت ہے اگر علی سید نہیں ہے پھر کائنات میں سید ہے ہی کوئی لہٰذا ہمارے اہل اسلام بھائیوں نے شروع شروع میں یہ لکھا سید انا سید انا حضرت علی کرم اللہ پھر مہینے چھے نہیں گزرے اہم بھائیوں کا خیال آگیا کہ بندے اور بھی بیلنس کر لئیے یہ بھی سید انا وہ بھی سید انا او پرلی گلی چمی ایک بندہ سید انا سید انا یہ بلکل میں ایک مثال سمجھا رہا ہوں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہندوستان کا وزیر اعظم نرندر مودی مسلمان ہو جائے شاید شاید نرندر مودی شاید مسلمان ہو جائے لیکن پچھلے بھائیوں کی خاموشی دیکھ کے ہو سکتا ہے وہ نہ ہو میری آواز تو پہنچ رہی ہے پچھلے بھائیوں تک اور میں سید انا فیصل آباد میں سمجھا رہا ہوں ہندوستان کا وزیر اعظم نرندر مودی مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ میں نے پہلا دورہ اسلامی ملک پاکستان کا کرنا ہے اور بائی ایر نہیں جاؤں گا بائی روڑ جاؤں گا لاہور جائیں گے واغہ بادر سے جائیں گے نرندر مودی واغہ بادر سے پاکستان آ رہا ہو اور لاہور کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں سیدنا نرندر مودی آ رہے ہیں سیدنا وضاحت میں نے نہیں کرنی وضاحت میں نے نہیں کرنی اب آپ نے خود ہی سمجھ نہ ہے جو بند نرندر مودی کو بھی سیدنا لکھیں گے کیا پاکستان کا کوئی مسلمان کوئی ایک بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا کیا کہنے کیا کہنے آپ جئے آپ جئے مہربانی سر مہربانی سر جاؤ جا کے تاریخ سے پوچھو میں کسی پہ تنخید نہیں کر رہا لیکن ہمیں اپنے گھر کی بات کرنے کا حق ہے مجھ نے کوئی صفائی کا موقع ملتے ہے تو نے برابر کرنے کی قسمیں اٹھا رکھی ہے تو نے منت امانی نہیں تھی کہ سب کو ایک ہی کھاتے میں ڈالنا ہے اگر سارے ایک جیسے ہیں پھر باقی بزرگ رضی اللہ کیوں اکیلا علی قرب اللہ مہروانی سر آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہے باقی ہر بزرگ رضی اللہ ہے لیکن میں پوری ذمہ داری سے میں کوئی بیٹھ کیا ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا مسلمان وں کیا ہے کرم اللہ کا ترجمہ یہ ہے وہ چہرہ جسے اللہ نے معزد رکھا ہو اور میں نے ہمیشہ مولانا کوثر نیازی کی بات کی دلفقار علی بھلٹو بنظیر کے والد محترم کے دور حکومت میں ان کی کابینہ میں ایک مولانا تھے مولانا کوثر نیازی آپ چھپی ہو جو پھر بھی وہ تھے نام کسی ذہن میں تو ہو گا یار اصل میں جب میں پرانے علماء کی بات کر دوں تو کچھ بندے سلی یہ نہیں بولتے ساڑھی ایج دا پتا لگ جائے مولانا کوثر نیازی جماعت اسلامی کے پروردہ تھے پھلے جماعت اسلامی کے گھر میں شعور آیا تو پیپل سمارٹی میں چلے بہت شکریہ چلیں دو شر بندے بھی متوجہ ہوگا بڑی باپ اور بھٹو مرہوم شہید بھٹو کو بھی ایک مولوی چاہیدہ سی اسمانہ تھا سارے مولوی بھٹو کے مخالف تھے پورے مولوی بلکہ مولوی انوادہ بھی کیا تھا کہ اگر آپ مردائیوں کو کافر قرار دے دیں ہم ساری جندگی آپ کی غلامی کریں گے اس نے وعدہ پورا کر دیا مولوی غدیر کی طرح بھول گئے مہربانی صرف مہربانی صرف مولوی کوسر نیازی مذہبی امور کے وفاقی وزیر تھے ہندوستان میں ایز منسٹر خطاب کر رہے تھے جب کوسر نیازی نے صحاب اکیبار کا صحاب اکیرام کا نام لیا تو ہر صحابی کے نام کے بعد رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہہ رہے تھے اور ایک دفعہ انہیں مولا علی کا نام لینا پڑھا کوئی بھائی ناراض نہ ہو جائے کہ حضرت علی کیوں کہہ رہے میں تارک تبلیغی جماعت رہ گئی لیکن اللہ انہیں زندگی دے زندگی میں اپنی قبر روشن کر گئے تبلیغی مجمع میں یہ فقرہ کہہ کہ حضرت اوروں کو کہا کرو اسے مولا علی کہا کرو ہم یاد دہانی کے لیے کہہ رہے ہیں ہم یاد دہانی کے لیے تاکہ اہل اسلام بھائیوں کو نے لیا تو انہوں نے کرم اللہ وجہ ہو کہا انڈیا کی بات ہے یہ بات ریکارڈ میں میں گتہ صبر یا خیال پیش نہیں کر رہا کو سر نیازی صاحب کو اسی لمحے دائس پہ چٹا آگئی جہاں وہ خطاب کر رہے تھے نا جی دائس میں چٹا آگئی کہ نیازی صاحب یا اپنے صحابہ کو رضی اللہ کہا یہ تفرقہ ہے یا تو سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ کہو یا سب کو کرم اللہ کہو مہربانی آگا یا سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ کہو ریکارڈ پہ جواب محفوظ ہے کہا سر نیازی مرہوم کا اس نے کہا میری مجبوری ہے میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اسلام میں کرم اللہ اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتو کے آگے نہ جھو مہروانی سر ہم شیعہ ہم شیعہ مانے سہی مجھے یاد ایک صاحب کہہ لگے رضی صاحب لمبی بات نہیں ویسے ایک بات بتائیں ہم نے دیکھا ہے شیعہ بچے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں علی نہیں جھوڑتے شیعہ فیملیاں رشتہ داریاں ترک کر دیتی ہیں علی نہیں جھوڑتے یہ علی جنہوں والی لگ کوئی فائدہ بھی ہے میں نے کہا تمہارا کام شم کیا کرتے ہو کہہ لگا دکاندار ہوں میں نے کہا صحیح سوال کر رہے ہو کہ علی جن والی لگ میں نے کہا جو بس میں منجن بیچتے ہیں نا وہ نونو فائدے منجن کے بتاتا ہے تو علی کا فائدہ پوچھ رہا ہے کہہ لگے نہیں نہیں رضی صاحب لمبی بات نہیں ہے کوئی ایک فائدہ تو ہو نا کہ آپ شیعہ علی جن والی اللہ کی خاطر جان دے دیتے ہیں آپ مرنے مارک میں پتل آتے ہیں آپ علی کو نہیں چھوڑتے ہیں بندے میں نے کئی دیکھے ہیں وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں اببا چھوڑ دیتے ہیں جنہیں شعور مل جائے وہ علی کو نہیں چھوڑتے ہیں آخر فائدہ کے میں نے کہا چلے میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں اب ماشاءاللہ جیتا جاگتا ہے مجموع میرے سامنے کہہ لگے جی کون سا فائدہ ہے میں نے کہا رسول اللہ کے بعد ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا کہہ لگے ہاں اے دے موڈے پھڑو یا علی مدد گو رہے ہو یا علی مدد اصل میں یہی شروع سے پرابلم ہے بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں ہمت کریں ہمت کریں آپ محمد ملک نارائے ہائے ناری بہت شکریہ بہت شکریہ میں علی جنب علی اللہ کا فائدہ بتانے لگا ہوں ماشاءاللہ جید چہرے بھی یہاں پہ موجود ہیں لٹریری مومنین بھی اور بزرگ علماء کو سننے والے بھی موجود ہوتے ہیں میں نے کہا علی جنب علی اللہ کا یہ فائدہ ہے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے گئے بندے دو نمبر نبی بنے بندے جھوٹے نبی بنے بلکہ ایک دور میں ایک بی بی نے نبی انہیں گدابہ کر دی ہو بھائی بچوں یہ باتیں سونا کرو یہ حصی ہے ایک خاتون نے ایک بی بی نے نبی انہیں گیا سوارے علاقے کے مولوی اس کے پاس گئے اے بی بی تجھے شاید رسول اللہ کے فرمان کا نہیں پتا حضور نے کہا سرکار فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اس نے کہا سکتا میں سکتی ہوں تو بہت ساری ڈکیتیاں ہوئی ہیں بہت سارے ڈاکے ڈالے گئے بندے ملک صاحب بٹ صاحب دو نمبر نبی بنے دو نمبر نبی میں بالکل غلام آباد کے اس بھرے اجتماع میں کہہ رہا ہوں شاہی چاہو کے اس نامبر مشہور علاقے میں کہہ رہا ہوں تیری نظر میں شیعہ مارس رہی تیری نظر میں علی ان والی اللہ پڑھنے والے تھوڑے سرہی لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ فائدہ ہے علی کی فلایت کا کہ جتنے جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا حضور بات دالو میری تعاید کرو جیتا جاگتا مجموع یہ فلایت علی کے فائدے ہیں کہ جتنے بھی دو نمبر نبی بنے ان میں سے کوئی بھی علی جن ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا یہ جو جھوٹے نبی بنے یہ یہودیوں میں سے بنے ہیں عیسائیوں میں سے نہیں ہیں مسلمانوں کے مدرسوں کی پہلے دالیں پیتے تھے پھر صدقے کے بکرے اور آج بھی جب موقع ملتا ہے ختم نبوت کے لئے ہم مر جائیں گے اوئی میری جان اللہ تجھے زندگی دے تو ہر بات مرنے مارنے پہ آ جاتا ہے میں آپ کی زندگی کی دعا مانگتا ہوں لیکن یہ آپ کے عقیدت ہے کہ ختم نبوت پہ آپ مر جائیں گے میری آپ سے پیلے یہ جو ہر سال بعد ایک نہ ایک بندہ ختم نبوت کے نام پہ قربان کروا لیتے ہو یہ نبوت کے چور کب تک پکڑو گے چوروں کی ماں کیوں نہیں پکڑ لیتے ہیں مہربانی مہربانی سرکھا یہ بندے دو نمبر نبی بنتے کیوں ہیں بھائی یہ بندے نبی ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں یہ نبوت کے چور آپ چوروں کی ماں پکڑو تصویر میں دکھا دیتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی ہمارا ہمساہہ ہندوستان کا تھا قادیان کا تھا اپنی گلی میں بیٹھا باتا ساتھ والی مسجد سے آباز آئی نبی مجھ جیسے مرزا نے اپنے دوستے کہا جادر ایس مولوی کا اس کی گلی سے پتا کر گیا یہ ہے کیسا اس نے کہا شارہ محلہ جانتا ہے اسے یہ جیسا بھی ہے مرزا نے کہا تو اگر نبی اس جیسا ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتا ہے مرزا نے بیٹھے بٹھائے کہا ہم نبی ہیں قادیان میں سلسلے علماء اکرام متحرک ہو گئے اور علماء نے جا کے کہا مرزا تم نبی نہیں ہو بار بار میں مرزا کہہ رو ندیمی نے راد نہ ہوگی جی بسم اللہ جی بسم اللہ علام احمد قادیانی سے جا کے علماء نے کہا تم نبی نہیں ہو علام احمد قادیانی سے جب انہوں نے تلخ لہجے میں کہا نا تم نبی نہیں ہو اس نے اسی لہجے میں کہا کیوں نہیں ہے بھائی انہوں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے نبی ہونے کی اس نے انہی کے لفظ بلٹا ہے تمہارے پاس دلیل کیا ہے میرے نبی نہ ہونے کی اب دلیل سنو اور اپنے مذہب کی سچائیوں کو سجدے کرو دلیل انہمالویوں نے یہ دی کہ تم نبی اس لیے نہیں ہو کہ تمہارا بچپن ہمارے سامنے تمہاری وہ لڑکپن والی وہ حرکتیں ہمارے سامنے وہ جوانی کی لگزشیں ہمارے سامنے اور ان ساری باتوں کے باوجود تم نبی کے نبی ہو اس زمانے کی باتیں کرتے ہو جب ہم نبی نہیں ہوتے تھے نہیں نہیں آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ پیچھے رہ جائیں اس زمانے کی باتیں کر رہے ہو اس زمانے کی باتیں کر رہے ہو جب ہم نبی نہیں تھے جب سے نبی بنے ہیں تب سے کوئی غلطی دکھاؤ اگر علماء کا عقیدہ شیعوں والا ہوتا کہ نبی نبی ہوتا ہے خواہ ماں کی گود میں ہو یا چاچے کے کندھوں پہ ہو اور ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہے اور گفت کو مجھے کلوز کرنے یہ فائدہ میں علی جن ولی اللہ کے بتا رہا ہوں علی جن ولی اللہ پڑھنے والے بندے کسی بھی دور میں نبوت کے دعوے کرتے ہمیں نظر نہیں آتے وجہ کیا ہے میں سلام کروں گا شیعہ بیٹیوں کو میں سلام کروں گا شیعہ ماں کو جو اپنے بچوں کو کلمہ شاد کراتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بیٹے آگے بھی پڑھو علی جن ولی اللہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں علی اللہ کا ولی ہے شیعہ بچے کے ذہن میں ماں بچپن سے بٹھا دیتی ہے علی اللہ کا ولی ہے علی اللہ کا ولی ہے شیعہ بچپن میں سوچ لیتے ہیں جب علی نبی نہیں ہے یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن رہے ہیں مومنین مل کے دونوں ہاتھ بلد کر کے حادر 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 نارا حادری مہربانی سر ختم نبوت کو اگر سمجھنا ہے نا تو بینروں سے سمجھ میں نہیں آئے گی پوسٹروں سے ختم نبوت سمجھ میں نہیں آتی تجھے ان کی چوکھٹ پہ آنا پڑھے گا جنہوں نے ختم نبوت کی خاطر بازار بھی دیکھے آباد رہو آباد رہو آباد رہو یا یہی حق ہے اولاد زہرہ کے دکھوں کا یہی موجزہ ہے سیدہ کے بچوں کے دکھوں کا کہ ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ داد میں اٹھتے ہیں ایک لمحہ بعد وہی ماتم کرنے لگ جاتے ہیں تیرے یہ قرلانے کی آوازیں بھی بھی قبول کرنے ہیں پرسا کی راتیں ہیں ایک ہوتا ہے آنکھوں میں نمی کانا وہ نمی بھی جنت کی زامن ایک ہوتا ہے رونہ آنسووں سے ایک منزل ہے قرلانہ ان غریبوں کے غم میں رویا بھی کرو کرلایا بھی کرو بہم کر کے رویا کرو کیونکہ تمہارے چھتے مولان میں سر سجدے میں تھا پھر دائیں رکھ سار مٹی پر رکھ اور اللہ سے کہا میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی ہے سیدہ تیرا رونا قبول کرنا میرے بندے ہاتھ ہیں خدا کی قسم میں آپ کے رولانے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ جو کرلا کے روتے ہو یہ سنت زینب کی ماں زہرہ کی یہ سنت حسین کی ماں کی ہے پردے میں میری بیٹیاں سن رہی ہیں میں کے لفظ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگر جناب سیدہ چپ چاپ بابے کو روتی ہوتی اگر بی بی چپ چاپ آنسوں سے روتی ہوتی پھر مدینے کے لوگ علی سے کیوں کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے آباد رہو یار آباد رہو سیدہ سیدہ تیرا پرسا قبول کر لے لوگوں نے شکایت ہے کیوں کہیں فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے جب سیدہ کے رونے پہ پہرے لگ گئے غریبی علی کی دیکھ مدینہ سے باہر جنگل میں ایک کچھا جھونپڑا بنا دیا اسے تاریخ نے بیت الحزن کا ہے بیت الحزن کا ترجمہ کیا ہے رونے والا گھر کائنات کا پہلا امام بارا جس کا بنانے والا آلی تھا بنایا گیا تھا زہرہ کے لیے فجر زہرہ گھر میں پڑتی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیتی سات سال کا حسن چھے سال کا حسین پانچ سال کی شام بالی بی بی تین سال کی چھوٹی مخدومہ روتے روتے کو دعا مانگو یا اللہ اس عمر میں بچوں کی ماں نہ مر جائے آباد رہو یار آباد رہو گھر اجڑ جاتے ہیں حویلیاں بیران ہو جاتی ہیں اللہ میرا جانتا ہے کلفز مجھے کہنا ہے بچوں کی عمر چار سالوں چھے سالوں پانچ سال لوگ کہتے ہیں یار شیعوں کے رونے کی سمجھ نہیں آتی یہ سارا سال گلیوں میں کیوں روتے ہیں میری جان اللہ خدا کرے تمہیں یہ شعور آل نبی کے دکھ والا مل جائے پھر تمہیں ماتم بھی نہیں پوچھنا پڑھے گا کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس عمر میں بچوں کی ماں بیمار ہو جائے اللہ نہ کرے بچوں کی عمر چھوٹی ہو کو تین سال کا کو چھے سال کا کو چار سال کا اور بچوں کی ماں بیمار ہو جائے پھر وہ دعائیں پتہ کیا کرواتی ہیں اللہ مجھے زندگی میرے لیے نہ دے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنیں گا بچے جب چھوٹے ہونا فیصلہ بات والو پھر ماں موت نہیں مانگتی زندہ اللہ جانے کتنا مارا تھا امت نے زہرہ کو بابے کی قبر پہ کہہ رہی تھی اللہم اجل وفاتی بابا دعا کر مجھے موت آ جائے آباد رہو آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے تیرا قرلانہ بی بی قبول کر لے میں بار بار دعا کر رہو ساڑھے ساڑھے تین سال کی چھوٹی مخدومہ بچوں کو لے کے سیدہ بیت الحزن کے لیے نکلے گلی میں مولا موجود علی کی آنکھوں میں آنس زہرہ کہاں جا رہی کہتی ہے بابا کو رونے بیت الحزن جا رہی علی فرماتے ہیں زہمت نہ کر تیرے باب قیومت نے وہ بیت الحزن بھی گرا دیا مدینے پہ رونے پہ پہرے بٹھا دی جنگل میں جھوپڑا بنایا وہ بھی کرا دیا پھر خربتِ علی دیکھ علی ایک یہودی کے پاس گیا ہائے مسلمانوں تم نے اگر اولادِ محمد کی قدر کی ہوتے ہیں ایک یہودی کے پاس آکے علی پتہ کیا کہتے ہیں میں تیرے باغ میں بغیر عجرت کے مزدور یہودی حیران ہوکے کہتے ہیں بغیر عجرت علی فرماتا ہے کچھ عجرت نہ دینا جتنی دیر تیرے باغ کے درختوں کو پانی دوں گا میرے بچوں کی ماں تیرے باغ میں بیٹھ گئے اپنے بابے کو رو سکے گی یہودی کہتا ہے تو گھر میں کیوں نہیں روتی علی فرماتا ہے اس کے بابے قیمت رونے نہیں دیتی یہودی کہتا ہے یا علی کاغذ کلم دے میں باغ فاطمہ کے نام ہائے مسلمانوں اللہ تمہیں زندگی دے اللہ معتمیوں کو کبھی نظر بغد نہ لگے روتے بھی رہو اپنی مشکل دعای زہن میں رکھو معتم ہم اس لیے کرتے ہیں آخری عزدار تک میری آواز جا رہی ہے ہم گلیوں میں بازاروں میں یہ جو میری ماں بہنے بیٹیاں غریب کے جنازوں میں چہلوں میں حسین کی بیٹی کے معتم میں یہ اپنوں کے جنازوں میں نہیں جاتی ہیں لیکن نقشان اتنا بڑا ہے کہ ہماری بیٹیاں گھڑوں میں نہیں بیٹھتی ایک مجلس سے دوسری مجلس ایک بارگاہ سے دوسری بارگاہ دوسری بارگاہ سے تیسری بارگاہ ہم روتے اس لیے ہیں امت نے ہر فاطمہ کو مارا ہے جتنا بلند آواز میں پرسہ دے سکتے ہو اگلے سال ان راتوں میں وہی پرسہ دے گا جو ہوگا اللہ سب کو صحت والی زندگی دے انہوں نے ہر فاطمہ کو مارا ہے اور جس بی بی کا پرسہ جس معصومہ کے پرسے کے لیے جنازے کی برامدگی نہیں ہے لیکن میں دکھ سیدہ کا پڑھ رہا ہوں دکھ معصومہ کا پڑھ رہا ہوں پردے میں میری بیٹی ہیں نا انہیں باہر بازار جانا پڑ جائے ان کی کوشش ہوتی ہے بھائی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اسے ساتھ ضرور لے لیتی ہے بھائیوں کا بہنوں کو آسرہ بڑا ہوتا ہے لیکن جس معصومہ کا آج ماتم کر رہے ہو نا اللہ جانے کتنے حوصلے والی تھی بازار میں بھائی چھوٹا ہو بہن کو بھائی کہتا ہے فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں بازار شام میں سکینہ کہہ رہی تھی سجاد فکر نہ کرنا میں سکینہ تیرے ساتھ ہوں سجاد نے کہا سکینہ سکینہ مجھے حوصلے کیوں دے رہی ہو حوصلے تو بھائی دیتے ہیں مجھے حوصلہ کیوں دے رہی ہو رو کے کہتا ہے سجاد اگر مجھے کچھ شام میں ہو گیا تو تو میرا جنازہ سنبھال لے گا سجاد اگر تجھے کچھ ہو گیا میں سکینہ کیا کروں گی آباد رو میں مادرت چاہ رہا ہوں شہادت میرے بس میں نے یہی پہ دو چر فکریں مجھے کہنے ہیں لیکن فکریں کہنے سے پہلے میں پردہ داروں سے بھی اور آپ سے بھی لوگ مجھے سید کہتے ہیں سید سمجھ پہ میرے بندے ہاتھ دیکھو میرے پاس مطمئن لفظ کوئی نہیں ہے میرے پاس لفظ نہیں ہے مجھے معاف کر دے نا تاریخ کا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ابو صفیان کا پوتا تخت میں بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور ابو طالب کی بیٹیاں بندے ہاتھوں تھے سیدہ تیرا ماتم خبول کر لے حسین کی ماں تمہیں ذاتی خموں میں کبھی نہ رونے دے میں دوبارہ معافی مانگ رہا ہوں میرے پاس میں پھر کہہ رہا ہوں ناصر میرے پاس مطمئن لفظ کوئی نہیں ہے مہمان خیر ملکوں کے بیٹھے ہوئے تھے محمد کی بیٹیاں ننگے سر کھڑی تھی روم کا صفیر تھا مذہب کا عشائی تھا اس کی نظر حسین کی منت و والی بیٹی پہ پڑ گیا آہ مجھے وہ آف کر دے لیا یہ صفیر روم چیخ مار کے اٹھا یزید کے سامنے جا کے کہتا ہے یزید میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں لیکن تیرا مہمان ہوں میرے بند ہاتھ دیکھ اس چھوٹی قیدن کو یا سلا سنا دے سیدہ تیرا ماتم خبول کر لے یہ تیری میری نجات کا پروانہ ہے یہ ماتم یا گناہوں کا کفارہ ہے ماتم سفیر روم نے سفیر روم نے یزید سے کہا یزید اس اس چھوٹی قیدن کو سزا سنا کے زندان میں پھیج دے یا اسے پیشی کی تاریخ کوئی اور دے دے یہ بیچاری اس بیچاری سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے اللہ جانے کتنے سفروں کی تھقیوی ہے جب عیشائی مہمان میں سیدہ کی طرف یہ لفظ کہنا کہ اسے یا سزا سنا دے یا اسے پھیج دے زندان میں اس میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے یزید کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے بچی کے لب ہلے آواز کسی نے نہیں سنے نصیبوں کا ماتم ہے زاکر مولوی کا کوئی حصہ نہیں ہے یزید نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے تاریخ مقتل کہتا ہے بچی کے لب ہلتے ہیں لیکن آواز کوئی نہیں سنتا یزید غصہ میں ایک ظالم لائن ہے زجر بن قیس یہ زجر بن قیس کو کہتا ہے یہ حسین کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے اس کا رہا بھی کوئی نہیں اس کا بچا بھی کوئی نہیں حاک میں وقت میں ہوں اور یہ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہی زجر بن قیس نے یزید کا غصہ دیکھا اور یہ ظالم حرام زادہ بی بی سقینہ کی طرف چلے مجھ سے کہا نہیں جائے گا یہ خالی ہاتھ نہیں تھی انہوں نے ہر فاطمہ کو مارا ہے یہ خالی ہاتھ نہیں تھا اب یہ دو قدم چلا تھا سید سجاد کی آواز آئی اور میری بہن پہ ظلم نہ کرنا میری بہن جواب دے رہی ہے گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں سیدہ تیرا ماتم خبول کر لے گلے کی رسیاں رولو رولو سیدہ دعائیں دیتی ہے دادیوں کو پوتیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے یقیناً پرتے میں بقیہ چھوڑ کے آگئی ہوگی سقینہ کا پرسہ وصول کرنے بی بی سقینہ کا صدقہ اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو بیٹیوں کے پیکے ماند سلامت رہے سجاد سرماتے ہیں میری بہن کے میری بہن کے گلے کی ارزریاں اتنی تنگ ہیں میری بہن جواب دے رہی ہے آواز کوئی نہیں سن رہا شمر آگے بڑھا تاکہ بچی کے گلے کی رسٹ ہی کھولے سقینہ نے ہاتھ سے روکا سجاد سرماتے ہیں ظالم رکھ جا میری بہن کہہ رہی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا میں حسین کی بیٹی ہوں میں سیزاد ہی ہوں شمر کہتا ہے زجر کیا کرے حاکم تو دیر ہو رہی ہے وہ اس بچی سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے زجر بن قیس کہتا ہے اسی قیدی سے کہو خود بہن کے گلے کی رفیہ کھولے زجر کہتا ہے قیدی اٹھ اپنے ہاتھوں سے بہن کے گلے کی رسیہ کھول تمہارے مجبوری امام نے ہتھکڑیوں کو دیکھ ایک سپاہی بول کے کہتا ہے کیسے کھولے گا رسیہ اس کے تو اپنی ہاتھ ہتھکڑیوں میں ہیں زجر بن قیس کہتا ہے اس کی ہتھکڑیاں کھولو یزید کو دیر ہو رہی ہے کہتا ہے کہ ہتھکڑیاں کھولو ہتھکڑیاں سجاد امام کی کھل گئی بہن کے قریب آئے مدت کے بعد کھولے ہاتھوں سے بہن کے زخمی قلعے کے قریب ہاتھ کھیا رسی کھولنے سے پہلے اللہ جانہیں سجاد مولا کو کہا یاد آیا دونوں ہاتھ جڑ گئے ہاتھ جڑ کے کہتا ہے سقینہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ آدھا کروں گا اپنی رسیہ باد میں گھلوا رہی ہے میری ہتھکڑیاں پہلے گھلوا دی سقینہ تجھے پردیس میں پینے کا پانی ملتا تھا تو خود پیاسی رہتی تھی پانی میرے زنجیروں پہ ڈالتی تھی سجاد عرب کی گرمی ہے تیرے زنجیر گرم ہو گئے سقینہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ آدھا کروں بس ختم ہو گئے اس سے زیادہ سکت مجھ میں بھی نہیں ہے نصیبوں کا پرسہ بیمار نے بہن کے گلے کی رسیاں کھولی یزید نے اس لہین اسی لہجے میں پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے بی بی کہتا ہے یہ نام تو میرا بھی فاطمہ ہے ہائے 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 نام تو میرا بھی فاطمہ ہے لیکن بابا مجھے پیار سے سقینہ کہتا تھا یزید کہتا ہے تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا تیرے بابا کو بہت پیار تھا تجھ سے معصومہ کو موقع مل گیا بابا کی باتیں کرنے اللہ جانے کب کی ترسی ہوئی تھی بابے کا نام لیتی تھی حرامی تماجیں مارتے تھے رو کے کہتی تھی سجاد ان سے کہو میرے موں پہ نہ مار بابے کا ذکر کرنا چاہتی تھی کوئی بابے کا نام نہیں لے اب بی بی کو معصومہ کو موقع مل گیا یزید کہتا ہے تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا آخری میں فقر قیر ہو بی بی کہتی یہاں میرے بابا کو مجھ سے بہت پیار تھا میرے بابا کہا کرتے تھے سکینہ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے اور میں نے نا راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سے تجھے مانگا اور میری دادی کا جب گھر آباد تھا نا میری دادی کی حویلی جب آباد تھی چالیس دروازہ ایک سہن میں کھلتا تھا میرا بابا جس گھر میں جاتا تھا کہتا تھا بی بیو ناراض نہ ہونا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں مجھے سکینہ نظر نہیں آتی سکینہ بابا کی باتیں کرتے کرتے اور جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں اللہ تیرے بیٹیوں کے نصیب نیک ہو جائیں سکینہ بابا کی باتیں کرتے کرتے بچی کے مو سے یہ لفظ نکلے کہ مجھے خجوریں پسند تھی میرا بابا اتنا پیار کرتا تھا مجھ سے کہ فجر پڑھ کے تادہ خجوریں میرے لیے لاتے تھے مجھے گود میں بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے میرے موں میں خجوریں ڈالتے تھے اب مجھے محف کر دینا یزید نے ظلم والی اخیر کر دی کہتے ہیں بچی آگے بڑھ میرے تخت کی پہلی سیڑھی پہ یہ برطن ہے اس کے اوپر والا رمال ہٹا نیچے تادہ خجوریں موجود ہیں اپنی مرضی کی خجوریں اٹھا لیں سہزرباد والوں میں پھر معافی مانگ رہا سکینہ نے بیمار بھائی کو دیکھا امام نے اجازت دی سکینہ نے پھپیوں کو دیکھا پھپیوں نے اجازت دی سکینہ آگے چلی ہے لرزتے کابتے ہاتھوں سے سکینہ نے رمال ہٹایا نیچے خجوریں نہیں تھی بابے کا کٹا ہوا سر تھا بابے کے موں پہ موں رکھ کے رو کے کہتی ہے نائے ہو میرا شہنشاہ بابا میرا نوابے کربلا بابا بابا جنہوں نے تجھے مارا تھا تیرے قاتلوں نے تیری سکینہ کو بہت مارا مات میں حسین مات میں حسین یا حسین یا حسین یا حسین مات میں حسین